بھی تعریف بتائیں اور ان کی جو اپنا جو افتگو ہے وہ مسجد اور جناب سید عارف اختر قادمی صاحب سے اور ان کے بعد انشاءاللہ چم لمحوں کے لیے ملک سلیم رضا محی صاحب تشریف لائیں گے اور آخر میں انشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید شاہد شاہد سے نقوی خطاب فرمائیں گے باوازِ برن سالواد اللہم صلی اللہ محمد و اول محمد میں بحیثیت جھاڑو بردار مسجد و امام بارگاہ شان حسین تمام اومنی اکرام کا ہاتھ جوڑ کے شکر گزارو کہ اس دعی امام بارگاہ جو یہاں پر ہم نے بنائی ہے اس پہ آپ نے آکے جو مولا کے گھر کو عزت بخشی ہے مولا آپ کے ساری زندگی آپ کو خوش رکھے سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دے اور مولانا شہنشاہ صاحب کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ اتنے کلیل وقت کے اندر انہوں نے شان حسین کے لیے ٹائم نکالا اور سلیم صاحب اور عمران محی صاحب کے بھی ہم بہت شکر گزارے کہ انہوں نے اپنے گھر کی مجلس آج فرس ٹائم جو ہے امام بارگاہ شان حسین کو آباد کرنے کے لیے یہاں پر منتقل کر دیا ہے مولا ان کی توفیقات بھی اضافہ کرے مولا ان کے گرجات میں اور مولا ان کی زندگی لمبی کرے ان کے محرومین کے لیے ہم دو ابو ہیں اور تمام محرومین کے لیے اور یہ ہماری ایک پراغرس ہے جو آپ کے سامنے ہیں ایک دس مرلے سے شروع کیاتا ہے ایک کنال ہو گئی ہے اور مزید تیس مرلے جگہ ہے اس کے لیے مولا ہمیں توفیق دیں کہ ہم کوشش کرتے رہے اور بڑی مربانی بس اضادہ ٹائم نہیں لینا اللہم صلی علیہ محمد وآلہ اب میں مقتمسوں چند لمحوں کے لیے بانیے مجلس ملک سلیم رضا محی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اظہار قیال فرمائیں باواز بلند صلوات سیدہ دینی ہے دینی ہے دینی ہے دینی ہے دینی حسین да امام بارگاہ محمد حسین شاہ سین سکینہ دینیتے پاک بطول دن آتے میری غریب سیادہ دی بیمارے آج امام جعفر صادق علیہ السلام دی شہادت آئی اس امام جعفر صادق دن آتے جو اتھار سکرے ہو ممہ صلیب منمیاب دیتی ہے رسول دیتی قبول غریبہ سیادہ مظلو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب علامہ سید شہنچہ حسین نقلی صاحب میں اہلیان ملتان اور شاہن حسین کی طرف سے اور اپنی مہیر فیمری کی طرف سے جناب محمد اور نقلی کی آپ سے تازیت کرتا آپ کے خانبات سے آپ سے محمد آپ پشل پان چھ سال سے دلگتا لیکن جو روحانی عدد میں جراب محمد اور نقلی صاحب سے ملتی تھی وہ سے ہم محروم ہو گئے ہیں جند اشاروں کی خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں بلعظہ فرمائیت یہ ان کی روحانیت کا نتیجہ ہے جس میں یہ اشار پیش کیا جا رہے ہیں کیا بتاؤں تمہیں نقصان کیسا ہو گیا عمر بھر کے رونے کو سماں کیسا ہو گیا باعمل عالم شفیق انسان کیسا گیا دنیا سے یوں اس کے جانے سے جہاں ویراں کیسا ہو گیا کس قدر الفت تھی اس کو اولیاء کے شہر سے کس قدر تھی اس کو الفت تھی اولیاء کے شہر سے بعد اس کے کیا کہوں ملتان کیسا ہو گیا ایک بھائی شہنشاہ تو ایک بھائی بادشاہ کیا تاجب کہ وہ سلطان کیسا ہو گیا اس نیج بے عقیدت حضرت سجاد سے نام عابد باپ کا پیماں کیسا ہو گیا جو بنا تھا حضرت زینب کے بچوں کے تفیل جو بنا تھا حضرت زینب کے بچوں کے تفیل آپ ہی سوچے کہ وہ انسان کیسا ہو گیا کرتی ہے تسلیم یہ دنیا تیری عقل سلیم کرتی ہے تسلیم یہ دنیا تیری عقل سلیم اور نقلی یہ نگرس انسان کیسا ہو گیا وہ انیسے دیر تھا بے باگ اور حاضر دماغ وہ انیسے دیر تھا بے باگ اور حاضر دماغ اس کی جورت پر جہاں حیران کیسا ہو گیا محمد بار محمد صلوات اللہ علیہ وسلم بسم اللہ تشریف رہے اب میں مطمئس ہوں خجات ورسلام والمسلمی علامہ سید شاہد شاہد سے نقوی آف کراچی باوازِ برنتر سالباد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سید شاہد شاہد کیا ایسی اللہ 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 ایسا ایسی اللہ ایسا ایسی اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ جنہ ایسی اللہ جنہ ایسی اللہ ایسا ایسا ایسی اللہ جنہ ایسی اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ گھر ان سے افضل ہے تب ہی تو سوال اٹھایا اب قربان جائیں میرے ماں باپ میرے آباؤ اجداد میری نسلیں قربان جائیں سرکار دو جہاں کی جوتیوں پر سرکار کا جواب سنیے فوراں سرکار نے بلا فاصلہ فرمایا نعم من افضل ہا یہ ان سب سے افضل ہے سلوات پڑھیں محمد و آل و آل سلوات پڑھیں محمد و آل و آل بھئی اس سے بہتر سلوات نبی کی ذات پڑھیں کریں کسی کا اس گھرانے سے کوئی مقاہستہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ انتہائی اتمنان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور تدبر اور دقت کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا جائے کہ وہ شخصیات جن کے بارے میں امت اسلامیہ خاص احترام کا عنوان قرار دیتی ہے اور وہ ان کا ایک نام ہے ان کی ایک ہسٹری ہے ان کی ایک تاریخ ہے ان ہستیوں کا مقام اور منزلت ان کی خدمات جو بیان کی گئی ہیں اور کی جاتی ہیں میں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ خود انہوں نے علی کے بارے میں کیا سوچا اہلِ دقت بیٹھے ہیں قانوندان بھی بیٹھے ہوئے ہیں علی عالم نہیں تھے علم تھے جو خود مجسم علم ہو جس کا مسکرانہ دانش باتتا جس کا خاموش رہنا حکمتیں تقسیم کرتا ہو جو لکھ دے تو دستور حکومت بن جائے جو کہیں سے کہیں چلا جائے تو سیرت اہلِ بیت قرار پائے جس کی زندگی کا مجموعہ علم ہو علی عالم نہیں علی خود علم ہے یعنی علی کو پڑھنا خود علم آور ہے علی پر غور کرنا خود دانش آوری ہے میرے مولا عادل نہیں تھے عدل تھے دقت ہے آپ ہونا تو میرے مولا کو عادل نہیں کہا جائے گا کیونکہ عالم علمہ اکرام تشریف فرمائے عالم اور علیم میں فرق ہے عالم جس کی زندگی میں علم آگیا ہو سے عالم کہا جاتا یہ لازمہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے عالم ہو جب سے تھا اس وقت سے عالم ہو مگر مولا کائنات کے بارے میں اتمنان کے ساتھ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ علی جب سے ہیں اس وقت سے عالم اب علی اب نبی طالب کب سے ہونا یہ کسی اور موقع پر غور کیا جائے شاید آج نہیں تو کل شاید بات ہو جائے کہ مولا کائنات کو کب سے تصور کیا جائے گا جبریل تشریف فرما ہے تھکیوے تو نہیں آؤ سرکار دو جہا نے پوچھا جبریل کام عمر کتنی عمر ہے تمہاری اسے بہار میں بھی لکھا ہے اسے اللہ مستمبت نے بھی لکھا ہے اور یہ روایت ہمارے ہاں دسیوں جگہ سے ہے اور ہمارے بھائیوں کے بھی موجود ہیں جبریل کتنی عمر ہے تمہاری فرما یا رسول اللہ سبعین سنہ ستر ستر ہزار سالوں کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے جسے میں نے ستر ہزار مرتبہ دیکھا ہے توجہ ہے ویسے میں اپنے بچوں سے ایک جملہ کہوں کہ بعض اوقات زاکرین نے کچھ فضائل ایسے پڑھیں جو ہمارے ایک رواج ہو گیا کہ زاکر نے پڑھیں لہٰذا غیر معتور ہوں گے یہ غلط قائدہ ہے یہ غلط بات ہے یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کسی زاکر نے پڑھا ہے تو کیونکہ زاکر پڑھا ہے اس لئے غیر معتور ہوگا میں الحمدللہ دسیوں پیغامات جو زاکرین سے زیادہ عام ہوئے ہیں انہیں خود اپنی کتابوں میں دیکھ چکا ہوں ان میں بڑی تعداد ہے جو پڑھنے کے بعد پڑھتی ہے اگر سن کر بھی پڑھ رہے ہیں تو بات کہیں ہے اور ہم سب سنے سنائی تو پڑھ رہے ہیں اور ہم کون سب پیدائشی عالم ہیں جو پیدائشی عالم ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کسی سے سنا نہیں ہے باقی تو سب نے سنائی تو ہے جو بڑھ رہا ہے چاہے وہ مدرسے میں استاد سے سنا ہو یا مجلس میں خطیب سے سنا ہو تو غصت قلبی کا مظاہرہ رہے اور بہت جلدی فیصلے جلدی میں نہ کیے جائیں توجہ جاؤں گا جبریل فرماتے میں ستر ہزار سال کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے جسے میں ستر ہزار دفعہ دیکھا ہے مولا نبی نے فرمایا آج دیکھو گے تو پیچھان جاؤ گے کہا یا رسول اللہ جسے میں نے ستر ہزار دفعہ دیکھا ہو کیسے نہیں پیچھان ہوگا اسی اثنہ میں مولا کائنات کی آمد جیسے ہی مولا سامنے آکے بیٹھے میرے مولا نبی نے فرمایا اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو اور جہاں سے یہ بال اگنے کی جگہ ہوتی ہے پیشانی ختم ہوتی ہے جہاں سے بال سر کے شروع رہتے ہیں مولا علی نے وہاں تک امامہ پیچھے کیا جبریل کھڑے ہوگا یا رسول اللہ یہی توجہ کر لیا آپ نے تو اس بحث میں نہیں جا رہے کہ مولا کائنات کو اللہ نے کب خلق کیا تھا اور خلقت علی کا کون سا زمانہ تھا میں اس بحث کو یہاں ایک جملے میں ختم کر سکتا ہوں کہ جب زمانہ نہیں تھا تب علی تھے جب چاند اور سورج نہیں بنے تھے جن کی وجہ سے زمانہ بنتا ہے بھئی مجھے اتمنان یوں رہے کہ آپ فضائل سننے آئے ہوئے ہیں اور مجھے حوصلہ مل رہا ہے کہ میں اسی وادی میں اور اچھے انداز سے روکا رہوں لہذا یہ بحث ختم کب سے لیکن اتنا ہے کہ علی مخلوق ہیں یعنی ہمارا یہ عقیدہ روشن ہے کہ علی مخلوق الہی ہیں اور میرے مولا خود فرماتے ہیں اجعلون مخلوقین وقولو ما شیتون ہمیں مخلوق الہی مانو پھر فضائل میں جو چاہو بھول دو خلوات پڑھیں محمد وعال محمد یہاں بھی جرہ زوق سے ہٹے لوگ پھر ایک مرتبہ کچھ پریشان ہو جاتے ہیں تو میں ان کی تسلی کے لئے جملہ کہ دوں کہ جو مولا فرمار رہے نا ایک تو یہ حدیث ہے بھائی یہ شہنشاہ حسین نقوی کی جیب سے نکلی بھی پرشی نہیں اگر معصوم نے یہ کہ دیا کہ ہمیں مخلوق مانو اور پھر جو چاہو بول دو تو پھر انہیں کچھ سوچا تو ہوگا عجیب بات ہے کہ آج میں سن کے تو سوچ رہا وہ بولنے والا ماذا اللہ سوچتا نہیں تھا تو جب انہوں نے فرمایا تو کچھ سوچا ہوگا کس کا کیا نتیجہ نکلے گا اچھا میں کچھ زیادہ شکار ہوں کچھ مسائل کا ان میں سے ایک ہی ہے کہ جب فضائل اہل بیعت پڑھیں تو کہیں کون خدرے سے باقیت بعض وقت تو باہر ممالک سے ہمارا کلپ جب بنتا ہے تو بیغام آتا ہے شہنشاہ وسائل نقوی ضعیف روایتیں پڑھتے تمہیں سارے فضائل ضعیف نظر آتے ہیں جتنے فضائل کی عنوانات ہیں جتنے فضائل کی گفتگو ہیں انہیں ضعیف کہہ کر رت کیا جائے یہ نائنصافی ہے تو یہ جو فرمایا کہ جو چاہو کہہ دو جو چاہو کہہ دو سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے کچھ بنا وں میں میں کوئی فضائل گھڑوں فضائل میں ساختہ اور بافتہ اور جالی بیان کروں یہ کوئی اور ہوں گے جنہیں جالی چیزوں کی ضرورت ہوگی اہل بیعت کے تو فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ صرف میں کتابوں سے نقل کرتا رہوں تو فضائل زیادہ ہیں میری اور آپ کی عمریں کم ہے اگرچہ سنگین گفتگو ہے بعض وقت اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور رہتا ہے کہ ہم مائک پر مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں ویڈیو بن رہی ہوتی ہے اور یہ بڑی مسئیبہ جو لائف مجلس چلانے کی ہے اس نے بہت مشکل میں ڈالا ہوا ہے مجھ سے زیادہ بہت سے دوسروں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے اور ہمیں بھی اس لئے مشکل میں ڈالا ہوا ہے میں کچھ علامیات اور قومی مسائل کی طرف اسی طرح انداز سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں کہوں گا کہ آگے پیچھے کا مضمون کاٹ کر بیچ کا ایک جملہ نکال کر کیونکہ دو تین منٹ زیادہ شیئر انہیں ملتی ہے اور یہ ہمارے یوٹیوب چینل والوں کو ڈالر بھی اچھے ملتے ہیں جتنا زیادہ ان کے کلپ شیئر ہوں گے ان کے ٹی وی چینل سے اتنا ان کو پیسے بھی زیادہ ملے گی تو یہ اپنے چکر میں پوری قوم کو دعو پہ لگا دیتے ہیں کیونکہ بات نامکمل ہوتی ہے آگے پیچھے کا مضمون کٹا ہوتا ہے یہ بیچ میں اپنے مطلب کی بات رکالتے ہیں اچھا انہیں تو دو منٹ چاہیے چاہے وہ بات ناقص رہے اور اس کے بعد خطبہ اور ذاکرین اور علماء سب کے ساتھ اس وقت حالت خراب ہے یعنی صرف شیعہ علماء اور ذاکرین کی بات نہیں کر رہا کتنے اکلیے پہنج مولان تاریخ زبیل کے کارٹ پیٹ کے پیش کیے گئے ہیں کتنے اکلیے پہنج علماء اہل سنت کے قط و برید کر پیش کی گئے وہ پریشان ہیں یہاں والے پریشان ہیں تو میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ تم اپنے ذاتی مفات کو نہ دیکھو بلکہ قومی مفات کو دیکھو بات کو مکمل نقل کرو اور اگر بات ایسی ہے جس سے کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے جس اسے غلط فہمی پھیل سکتی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ اس کو عام کر دیا جائے اور اسے روک لیا جائے کہ یہ ساپ بھیجنا نہیں ہے اسے عام نہیں کرنا ناراض تو نہیں گفتو آگے بڑھے علی عالم نہیں ہے عالم اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں کوئی جہالت کا دور گزرا ہو علی خود مجسم حیل میں ایک ملک گیا وہاں کی لائبری دیکھنے کا اتفاق ہوا اس لائبری میں درمیان ہال میں مشترکہ گزرگاہ میں برامدے میں ایک شیشے کے باکس میں کھلی بھی کتاب رکھی تھی غیر مسلموں کی لائبری تھی تو میرا ذہن فورا اس بات کی طرف گیا کہ اس کتاب خانے میں اس لائبری میں اس سے بڑی کتاب نہیں ہوگی اس لئے انہوں نے سب سے بڑی کتاب کو باکس میں رکھا ہوا ہے تو طالب علم تھا تو بڑھ کر میں نے پوچھ لیا کہ یہ کتاب کونسی ہے جو آپ نے کھول کر علیدہ رکھی ہوئی منار کا عنوان ہے ایک جملہ سین منار کے طور پر عنوان لے لیا جائے اور پھر سارے دانشوروں سے کہا جائے کہ اس جملے پر غور کرو اور وہ غور کرتے رہیں گے مگر علی کی تہہ تک نہیں پہنچ پائیں گے علی کے علم کی تہہ تک نہیں پہنچ پائیں گے فکر علی کی تہہ تک نہیں پہنچ پائیں گے اور علی مولا اسے کہا جاتا ہے کہ جو میری طرح کسی گھٹن کا پیغام دینے والی ذات نہیں ہے بلکہ علی کے دروازے پر اپنے بھی بیٹھتے تھے اور غیر بھی بیٹھتے تھے علی کا دروازہ کسی کے لئے بند نہیں تھا لہذا آئے دن مولا کے خطاب کے درمیان کوئی کھڑا ہو کر کوئی بے عدبی بھی کرتا تھا کوئی نامناصف بات بھی کہتا تھا اور کوئی علی کے خطاب کو سن کے دنیا سے رسخت بھی ہو جاتا تھا مولا مولا کائنات کا خطبہ تو بڑا مشہور ہے جس میں ایک شخص کا دم نکل گیا تھا خطبہ حمام جو نیجل بلاغہ کے اندر موجود جس پہ مولا نے آگے بڑھ کر فرمایا تھا کہ مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ کہ ایسا نہ ہو جائے مگر چاہنے والے بار بار اسرار کر رہے تھے کہ بتائیے اور کہ یہ اور کہ تو حضرت نے فرما مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ اور یہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا تو وہاں ایک دشمن بھی بیٹھا تھا کہنے لگا ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا تو میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا تیرے موں میں شیطان کی زبان بول رہی ہے علی نے بھی یہ فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان ہے لہذا علم علی کی بات نہیں ہے خود مجسم میرے مولا کا بول دیں تو علم آپ ذرا غور کریں میرے بچے میرے سامنے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں مولا مجھے رسول اللہ نے ہزار علوم عطا کی دکت چاہوں گا فرمایا زقن اس حدیث کو بعد میں سناوں گا پہلے ایک اور حدیث سنیا زقن رسول اللہ زقن زقن مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے کیوں مولا نے یہ فرمایا کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے کیوں نہیں فرمایا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے ماں بھی تو غزہ منتقل کرتی ہے کیسے یہ تعبیر کیوں 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 بھی غزہ منتقل کر رہا ہے پرندہ بھی دانہ منتقل کر رہا دونوں میں فرق ہے ماں کھاتی کچھ اور ہے بنتا کچھ اور ہے بھئی تھک کر نہیں سنیں گے میری بات اگر جا رہی ماں جو دودھ دے رہی ہے اپنے بچے کو وہ دودھ پی کر دودھ نہیں دے رہی بلکہ نہ جانے اس نے کتنی چیزیں کھائی ہیں جس کے نتیجے میں پہلے وہ خون بنا وہ غزہ خون بنا اور خون سے دودھ بنا یعنی وہ غزہ حیعت تبدیل کرتے ہوئے دودھ بنائے وہ غزہ نہیں رہی جو غزہ لی تھی مولا علی نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے اور پرندہ اپنے بچے کو دانا بغیر تحلیل کے دیتا ہے جیسے لیتا ہے ایسے ہی دیتا بلا تحلیل اللہ سے نبی لیتے رہے اور علی کو دیتے رہے علم علی کیا فرمانے علم رسول اللہ الف باب مجھے ہزار علوم نبی نے عطا کیے اور میں نے ہزار علوم سے ہزار علم کھولے میرے بچوں ہزار کو ہزار سے جمع نہ کرنا دو ہزار ہو جائیں گے ہزار کو ہزار سے ضرب دینا ہوگا ہزار ہزار سے یہاں جمع نہیں ہوگا یہ ضرب ہے مولا ضرب فرمارے نا کہ مجھے ہزار علم عطا کیے اور ہر علم سے میں نے ہزار بنائے تو پوری دنیا میں یونیورسٹیوں میں جو علوم اس وقت رائج ہیں وہ ستر بہتر سے زیادہ نہیں بڑی سے بڑی یونیورسٹی ہوگی جو علی نے علم بنائے ہیں ابھی ان کے ناموں کا ہمیں نہیں پتا جب علی کا آخری بیٹا آئے گا اور صرف وہ اپنا دست شفقت مجمع کے اوپر بلند فرمائیں گے تو سارے علم جو علی کو پتا تھے وہ انہیں پتا ہونے لگیں گے ان کے نام پتا ہونے لگیں کوئی دنیا میں نہیں رہے گا جو جاہل ہو کوئی دنیا میں نہیں رہے گا یہ ظہور کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے جب امام آئیں گے تو جاہل کوئی نہیں رہے گا انہیں علم کیسے ملے گا برکت امام سے امام کے ارادے سے سب عالم ہو جائیں گے سب بہتر علوم کی گنتی مجھ نہیں پتا ابھی اگر میں کسی بچے میں خود مجھے کوئی آواز دے دے ابھی مجمع میں اس حساب پچاس تو گنوا دیجئے تو میں پچاس ابھی فلبادی نہیں گنوا سکوں گا آپ کو کہ علوم کتنے دنیا میں کون کون سے ہیں علی فرما رہے ہے مجھے ہزار باب علم عطا کی میں نے ہزار سے ہزار بنائے جو علم آور ہو جو علم کا خالق اور سانے ہو جو علم بناتا ہو اسے عالم نہیں کہیں گے وہ مجسم علم ہے لہذا جس کے پاس ہزار کو ہزار سے ضرب دیں یہ لاکھوں کی تعداد میں علوم کا عنوان ہو وہ بنا لیا تو ہم یہ اسات ازا کی عظمت پر تو حدیث مولا کی سنا دیتے ہیں اور مدرسوں میں اور اسکول وں میں اور کولیجوں میں مولا علی کا یہ فرمان لکھوا دیتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا یعنی استادوں کا مقام اتنا ہے جو سکھائے اس کے غلام ہو جاؤ جہاں یہ پیغام ہے علی کی اس فرمان کا وہاں یہ بھی تو پیغام ہے کوئی ہے دنیا میں جو مجھے ایک حرف بھی سکھائے کوئی ایک حرف تو کوئی آکر مجھے سکھائے کسی کے پاس مجھ سے زیادہ کوئی معلومات ہے تو مجھے ایک حرف ہی سکھا دیں توجہ کر لیا آپ نے تو کوئی مقائسہ نہیں ہے مولا کی ذات سے علم علی خود وجود مجسم مولا کائنات علم علی تھکے نہیں ہیں فضائل سننے سے اللہ نہ کرے آپ مرنے کے بعد بھی تھکیں اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جو تلقین سنائی جائے گی وہ فضائل علی پر مجتمل تلقی 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 بھائی یہ میرے بچے بولتے کیوں نہیں ہیں سامنے علم ایک سلوات اور پڑھے محمد و علم آپ مجبور کر رہے ہیں کہ میں اپنے مضمون میں تھوڑی دیر اور رکا رہا ہوں علم علی کی بات ہو رہی ہے مولا کائنات کے علم کی بات ہو رہی ہے علم کی حضور تین قسم ہیں علم الاشیاء علم ما کان و ما یکون توجہ ہے علم ذات الہیہ وہ جو ستر علم ہیں جن میں اللہ نے انتر سب کو دیئے اور ایک علم اپنے پاس رکھا وہ ایک حرف علم ہے جس کے لئے فرمایا قل رب زدنی علم میرے حبیب مجھ سے مانگو وہ ستر وان یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما سرکار دو جہاں کو سارے علوم دے دیئے مولا علی کو سارے علوم نے دیئے ایک زیادہ علم اللہ نے اپنے پاس رکھا تاکہ یہ میرے فقیر نظر آئے مجھے اور مولا نبی فرماتے کہ میرا فاخر ہے کہ میں فقیر الہی ہوں اللہ کا فقیر ہونا مجھ مصطفیٰ کا فخر ہے بندوں اور پھر فرمایا کہ کتنے ہی فقیر ہیں جو کافر ہو جاتے ہیں تو یہ جو فقر کی مظمت آئی ہے یہ کون سا فقر ہے اور جس کی تعریف آئی ہے وہ کون سا فقر ہے جس فقر کی مظمت آئی ہے وہ فقر الى الناس ہے لوگوں کا فقیر ہونا لوگوں کا محتاج ہونا اس کی مظمت آئی ہے اور اللہ کا فقیر ہونا اور حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے خبردار میرے بندے اپنی مشکلات کو اپنے جیسوں سے بیان نہ کرو جب تم اپنی مشکلات اپنے جیسوں سے بیان کرتے ہو تو میری شکایت لگاتے ہو تم میری شکایت ان سے لگاتے ہو جو خود محتاج ہیں تمہیں اگر کچھ کہنا ہے تو مجھ سے کیوں نہیں کہتے کیا تمہارے پاس مسلح نہیں تھا میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو ایک جملہ کہوں گا سب کے پاس مسلح ہے میرے ساتھ مسلح کے ساتھ تصویر زہرہ بھی تو ہے میرے پاس تو زیادہ مسائل ہیں اللہ سے بات سلوات پڑھیں اور خبردار میرے بچوں جوانوں میرے کمسن ہمسن ساتھیوں کسی فقیر کو نادار کو کسی پریشان حال کو دیکھ کر اور خاص طور پر جس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہو جس کا کالر ادھڑا ہو جس کی چپلے ٹوٹی بھی ہو اس کو کبھی حقیر نہ جان اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیر میں چھپایا ہوا ہے جو اللہ کے ولی ہوتے نا ان کا ہولیہ کلف کے کپڑوں والا نہیں ہوتا اللہ نے بڑے مکان میں رہنے کو منع نہیں کیا مگر بڑے مکان میں رہ کر اللہ کے ولی بھی بن جائیں دونوں خربوز ساتھ میں نہیں آئیں گے دونوں ہاتھوں میں لڈو نہیں ملیں گے کہ میں یہ بھی چاہوں کہ دو کروڑ کی گاڑی میں بیٹھوں اور یہ بھی چاہوں کہ اللہ کا ولی بن جاؤں یہ نہیں ہو سکتا ایک چیز چھوڑنی پڑے گی خفا تو نہیں ہو رہا بھائی تو وہ جو اللہ کے ولی لوگ ہیں وہ تو خبردار ان کو کبھی دھتکاری ہے گا نہیں میں بڑوں کو بزرگوں کو کچھ نہیں کہوں گا میں ان سے تو دعا چاہتا ہوں بچوں اور جوانوں کو کچھ کہ جاؤں پورا باب ہے ربا شعر مدفون بالعبواب خبردار جو دروازوں سے دھتکار رہوے لوگ ہوتے ہیں انہیں تم نہ دھتکار نہ تم نہ دھتکار نہ میں قلندر شہباز کے مزار پر حضری کے لئے جاتا ہوں کسی کو ناراض ہونا ہے تو اسے مبارک ہوں وہاں بیٹھا ہوا تھا ایک کافی میں قلندری لوگ جانتے ہیں وہاں پر خانقاہوں کو کافی بولتے ہیں جی وہاں آٹھ کافیاں ہیں آٹھ بک فقیر کافی میں بیٹھا وہ تھا بک فقیر حاج انشاء صاحب کے کافی میں بیٹھا تھا ان کے خانقاہ میں بیٹھا تھا تو ایک بہت مہنگی گاڑی سے جوان اترا بہت مہنگی گاڑی تھی میں گاڑی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ممبر کسی کمپنی کی تبلیغ کے لئے نہیں بہرحال ایک بڑی مہنگی گاڑی سے اترا اور بہت اچھے کپڑوں میں تھا اور بہت جیسے جو گاڑی کے مطابق اس کے کپڑے بھی تھے اور آیا وہاں انکشان صاحب کو ہمیں سلام اور یالی مدد کہتا ہوا پیچھے ایک جھگی بنی ہوتی ہے خان کہوں میں جیسے ہوتا ہے وہاں گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک بندہ نکل کے جانے لگا تو مجھے لگا کہ اسے کہیں دیکھا ہے غور سے دیکھا تو وہی تھا اب اس نے کالی کپڑے دھوتی باندی تھی جو کلندر کے فقیروں کے لباس کالی دھوتی باندی تھی کالا چولا پہنا ہوا تھا اور وہ کشکول گلے میں لٹکایا ہوا تھا اور بڑے بڑے اس نے تذبیع بڑی دانوں والی تذبیع ڈالی بھی تھی میں نے ان سے پوچھا حاجن شاہ صاحب سے پچھلے دن انتقال ہو گیا اللہ ان کی محفظت فرمائے میں نے کہا شاہ صاحب یہ وہ وہی جوان نہیں ہے جو بھی آئے تھا کہنے جی وہی جوان ہے میں نے کہا کون ہے کہنے اس کے دو ہزار اکڑ کی تو زمین ہے اور اس کے اپنی فیکٹریاں ہیں اپنا بہت بڑا پیسے والا آدمی ہے میں نے ہر کچھ مدت کے بعد یہ اپنے نفس کشی کے لئے آتا ہے اب یہ جائے گا کسی چوتھ پہ جا کے فقیروں کی طرح کھڑا ہو جائے گا اور آتے جاتے لوگ اسے دھدکانیں گے اس کو کچھ نہ کچھ بول دیں گے تو یہ اپنے آپ کو پھر سمجھ جائے گا اسی لئے تو آئے ہو یہ تم ہم اپنی ذات کی نفی کرنے تو آئے ہو تو یہ جو اول تو فقیر مل نہیں رہے آپ کو ملیں تو مجھے بھی ملوائیے گا یہ جو ہمارے ہاں زیادہ تر فقیر ہے یہ فقیر نہیں ہے زلیل ہے فقیر وہ ہے جو اپنے مولا پہ اعتماد مانٹتا ہو فقیروں فقیروں کے شہر میں مجلس مڑھ فقیر وہ ہے جو اپنے مولا پہ توقل مانٹتا ہو فقیر لینے والا نہیں ہوتا دینے والا ہوتا تو یہ ایسا بھی ہے بھئی اس دنیا کے اندر اب ممکن ہے کوئی کہے کہ جی مولانا یہ آپ کونسی تبلیغ کر رہے تھے بیٹھے ہوئے بہرحال یہ اس ملک کے معاملات اور حالات سے آشنائی اور آگاہی بھی ضروری ہے کہ ہمارے اس خطے کے اندر کی سنداز سے روحانیت مطلوب حلیہ نہ ہو تو اس سکھا مخا نہ علجئے گا نہیں معلوم کہ کیا ہے وہ پرون ہے ایک ایسے ہی فقیر گزر رہا تھا بازار سے کچھ لوگ جانتے تھے یہ کون ہے ان میں ایک دودھ والے کے دکان پڑی اس نے آواز رگا کے کہا دودھ پیوگے پہلے تو دکان کو اچھی طرح دیکھا پھر کام پلا دو یہ ہر ایک کا کھاتے بھی نہیں ہے آپ کا شکر گزاروں کہ آپ یہ باتیں سن رہے ہیں مجھ سے سندھ میں ایک شہر امیر پرخاص اس کا ایک گاؤں میں واگریجی وہاں ایک اللہ کے ولی عالم دین مشتہد تھے مولانا علامہ علام مہدی نجفی علاللہ مقام صاحب کرامت مشتہد تھے اسی پاکستان کی بات کروں بھئی واگریجی کہیں عراق میں نہیں امیر پرخاص یہ اسی سندھ کا ایک شہر اللہ کے ولی عالم دین تھے ایک تو جب کسی کے گھر میں جاتے تھے تو روٹی کو غور سے دیکھ کر کہتے تھے یہ نہیں کھاؤں گا برابر والی روٹی کو کھا لیتے میری ریاضت پر فرق پڑ جائے گا یہ بھی خاص لوگوں کو بتاتے تھے دھول نہیں پیٹتے تھے ہر ایک کو یہ باتیں نہیں بولتے سلمات پڑھنے محمد وآل وآل جو اس وادی کے لوگ ہوتے ہیں آپ مجھے تھوڑی سے تسلی دیجئے تھوڑی سی باتیں سنیں ان کے کچھ مزاج کچھ اور ہوتے ہیں ان کے طور طریقے کچھ ہوتے ہیں ایک مرتبہ دکان کو اچھی طرح دیکھا اور کہنے لگا کہ ہاں پھلا دو اس نے کٹورہ بھر کے دودھ دی دو دو قدم آگے چلے تو ان کا پیر ایک کیچڑ میں گیا اور کیچڑ جب اچھ دیوار کے کنارے دو آشنا کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ لڑکی اور لڑکا دو آشنا وہ باتیں کر رہے تھے تو چھیٹے تھی نا کیچڑ جو تھی وہ لڑکی کے موہ پہ جا کے لگی تو اسے تو کچھ نہیں ہوا وہ جو صاحب تھے نا وہ جو جوان تھے انہیں پریشانی ہو آگے بڑھے اور دو چار تھپڑ مارے فقیر تمہیں نظر نہیں آتا تو آسمان کی طرف دیکھ کہنے لگے یا اللہ کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں تھپڑ لگواتا ہے ابھی یہ جملہ کہا تھا کہ وہ لڑکی زمین پہ گری تڑپی اور مر گئی لوگ آگے بڑھے بھئی تم نے مار دی ہونی چاہیے اگرچہ ان رستوں سے کچھ فراڈ اور کچھ جالیپن بھی ہے مگر یہ باتیں بھی ہیں سننے کی اور کرنے کی ہیں دیکھت ہے آپ کی علم علم العشیاء تھکے تو نہیں آگے بڑھوں علم العشیاء تمام عشیاء کا علم تم شئے کے بارے میں نہیں جانتے تھے جب دنیا میں تمہیں اللہ نے بھیجا یہ حال ہمارا ہے اور جس علی کی بات میں کر رہا ہوں وہ علم العشیاء کے عالم جناب عبوظ غفاری ساتھ باز نے لکھا عبداللہ ابن مسعود کی روایت ان کے نچیوٹیاں میرے مولا نے نظر آئیں مولا کو صحابی رسول کو نظر آئیں تو کہنے لگے توجہ ہے شئے شئے کے بارے میں علم ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کیونکہ میں علماء اکرام کا دل بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ علم غیب جو انہیں حاصل ہوتا تھا وہ ایک دم اللہ نے انہیں دے دیا تھا یا جب ارادہ کرتے تھے جب حاصل ہو جاتا یہ دو بحث ہیں علم غیب ان کے پاس جو تھا سارا علم قیامت تک انہیں اقدم دے دیا گیا تھا یہ ایک نظریہ یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتے تھے کہ یہ کیا ہے تو اللہ فوراں انہیں اطا کر دیتا تا میں کہتا ہوں دونوں نظریات بھی ہمارے لئے کوئی پریشانی کا سبب نہیں دونوں بزرگوں کے نظریہ ہیں دونوں کو ہم کچھ دیر کے لئے تسلیم کر رہے ہیں کہ انہیں جو معلومات ہوتی تھی جو بتا دیتے تھے دیوار کے پیچھے تو بہت چھوٹی سی بات ہے کتنی مشہور روایت ہے میں ملتان میں پڑھ چکا ہوں اس لئے جلدی سے گزروں گا اس روایت سے میرے مولا گھوڑی پر بیٹھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے آواز لگائی یا علی نہ جائیے اس جنگ میں آپ جیتیں گے نہیں آپ کا ستارہ گردش میں ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آئیمہ کا حساب لگاتے ہیں مولا گھوڑی پر بیٹھتے بیٹھتے اترائے حضرت نے فرما ہے تو ستاروں کو جانتا ہے وہ کون ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت تاری ہوتی ہے علم علم شیعہ ذہن میں رہے میرے مولا نے فرما یہ بتا چلے یہ اسے نہیں پتا تھا جوا بھی نہیں دیا حضرت نے فرما چل یہ بتا دے وہ کون ستارہ ہے جب ہلتا ہے اپنی جگہ سے تو بلیوں پر فلاں کیفیت آتی ہے کوئی جواب نہیں ہے حضرت نے فرما ہے تو زمین کی بات بھی نہیں جانتا آسمان کی بھی نہیں جانتا تو بتا میری گھوڑی کے پیٹ میں شکم میں نر ہے یا مادہ گھوڑی پیٹ سے تھی حضرت فرما بتا دے اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ خاموش مو کھولے کھڑا تھا حضرت فرما تو اور میں اپنے شہید ہونے والوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں ان کے بھاگنے والوں کا شجرہ بھی بتا دیتا سلوات پڑھیں محمد و آل مجھے میرے سنی بھائی بھی سنتے ہیں اگر ایسا کوئی سنی بھائی آج مجلس میں آیا وہ جس کے لئے یہ والی باتیں تھوڑی سی سنگین ہو جو ہم سنتے تھے شیعہ حضرات دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں میں تو ان کے کلپ سنکے آیا تھا یہ تو میں ان سے گزارش کروں گا جس گھڑے سے ہم پانی پیتے ہیں دو چار گھونٹ لے لو تاکہ سمجھ میں آنے لگے یہی تو وہ سارے دلائل یہی تو وہ سارے دلائل ہیں جس کی بنیاد پر ہم افضلیت کے قائل یہی دلائل ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں یہ افضل ہیں بات آگے بڑھے علم الاشیاء کے حام علم علی قائنات کوئی ایسی چیز علی کے سامنے نہیں ہے جس کے بارے میں علی ارادہ کرے اور اس کی حقیقت نہ کھل جائے توجہ ہے علم ما کان وما یکون ماضی میں جو گزرا علی جانتے ہیں آگے جو ہوگا علی کو بتا ہے یہ بات بار بار دہرانے کی نہیں ہے کہ یہ علم اللہ کا عطا کردہ ہے یہ تو تہہ ہے نا علی ماضی میں جو گزرا وہ سب جانتے ہیں اور آگے کیا ہوگا وہ سب جانتے ہیں بتا رہے نا پہلے سے بتا رہے کیا ہوگا مولا حسن نے فرمایا بابا مجھے نصیت فرمائے اس سے نصیت طلب کر رہے ہو جس کے پاس ماضی کے سارے تجربات ہیں آئند آنے والے سارے حالات ہیں کیا مطلب ہے اس اتنامے میں بانیان سے بھی کہوں گا کہ ہمیں مضمون بھی دیا کرو بھائی مثلا سلیم محس آئند آگر کہہ دیں کہ آپ دو دن کی مجلس میں مولا علی وصی اتنامے کی شرح کریں گے مثال دے رہا ہوں آج نہیں دیجئے آج تو میں مجلس 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 حسن انشاء صاحب کی مجلس کو ختم کر اس مجلس پہ لے آت ہیں پھر وہ نقوی صاحب تشریف فرمائے ان کی مجلس بھی اس میں لے آت ہیں پھر تو خمسہ نہیں ہوا ملتان کے لئے پھر تو تین سو پہتیس ہو گئے سلوات پڑھیں محمد ہم سب خمسے والے ہیں بنجتنی ہے سلوات پڑھیں محمد والے بھئی اس سے بہتر سلوات پڑھ سکتے مجھے احساس ہو رہا ہے اس سے بھی بہتر پڑھ سکتے سلوات بحث بڑی حسین بھی ہے اور بڑی وسیع بھی ہے میں گریز کر رہا ہوں کچھ چیزوں سے کہ ماضی کے بارے میں کیا گزرا کیا ہوا اور آئندہ کے بارے میں ان کا جاننا علم ماکان وما یکون وہ علی جو عالم ماکان وما یکون اپنے عنوان اپنے لئے قرار دیں وہ ایک دن سیدہ کے قریب فرماتے ہیں کہ میں الٹے پیر واپس ہوا اور نبی کی خدمت میں جا کر کہا یا رسول اللہ سیدہ نے یہ جملہ کہا کہ میں وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا فرمایا ہے میری زہرہ لوہ محفوظ کو پڑھتی ہے جو اللہ لکھ دیتا ہے اور پھر تبدیل کر دیتا یہ اور علم ذات الہی علم ذات الہی مولانا ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو علم ذات الہی کے بارے میں علی علم ذات الہی کے باب میں بھی علی علی ہے یہ دعوی کسی نے نہیں کیا دکت چاہوں گا سنگین بات کرنے جا رہا رہا یہ دعوی جو میرے مولانا سارے نبیوں نے جملہ کہا الہی الہی فجعل نی کما تحب یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تُو چاہتا ہے بھئی دکت چاہوں گا سنگین بات ہے رفانی گفتگو ہے ہر نبی کی دعا ہر امام کی دعا ہر اللہ کے ولی کی مجھے ایسا بنا دے جیسا تُو چاہتا ہے مگر علی کے علاوہ یہ کسی نے نہیں کہا الہی انتا کما احب تُو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا یہ جملہ میرے مولا علی کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے محققین طالب علم اگر بیٹھے تو مجھے لاکر دکھائیں اور یہ میں ایک استاد کے قول کو نقل کر رہا ہوں اساتذہ نے اس پر غور کیا ہوا ہے اور ارفہ نے اس پر غور کیا ہوا ہے کہ مولا فرمار رہے یا اللہ انتا کماؤ ہے تُو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا یہ ایک صوفیوں کے اور ارفہ کے سلسلوں کا آج جو سر سلسلہ علی کو مانا جاتا ہے کہ اللہ کو کوئی پیچھانا ہی نہیں جیسا علی نے پیچھانا ہے تو حق ہے کہ علی سارے روحانی سلسلوں کا سربراہ قرار پائیں روحانی سلسلوں کے مقصد کیا ہے اللہ کی معرفت جتنے بھی کوئی ایک مخلوق تو ہو جو یہ کہے اللہ ایسا ہے جیسا میں جانتا ہوں جیسا میں چاہتا تھا ایسے ہی اللہ ہے یہ جملہ علی کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے مجھ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے اور علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تُو چاہتا ہے اور تُو ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں یہ جملہ علی کے علی کسی اور کا نہیں ہے اب اگر کسی کو جاننا ہے کہ اللہ کیسا ہے تو میں نام نہیں لے رہا کون 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 سی کتابیں نہ پڑھنا جن میں اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ کتابیں نہ پڑھنا اگر جاننا چاہتے کہ اللہ کیسا ہے تو نحجل بلاغہ پڑھنا سید رضی پر بھی قرمان انہوں نے نحجل بلاغہ کا پہلا خدوئی جس کے پندرہ باب ہیں پندرہ موضوعات پر وہ خدوہ اسے پہلے ہی رکھ دیا لہذا میں بچوں سے کہوں گا نحجل بلاغہ پڑھو تو اول سے آخر نہ پڑھنا آخر سے اول پڑھنا اگر پہلا خدوہ پڑھنے بیٹھ گئے تو پھر تم پڑھو گئی نہیں دل ہی نہیں لگے گا اس لیے کہ وہ اتنی سنگین گفتگو ہے فلسفی دنیا کے دنگ ہیں انگوش بدندان ہیں اپنی انگلیاں دبائے بیٹھے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا جناب ابن ابن حدید موت سنی مصری عالم دین تو کہتے ہیں جیسے قرآن میں آیات سجدہ ہے نا کہ اس آیت پر پہنچیں تو فوراً اللہ کا سجدہ کرنا چاہیے ایسے ہی نحج بلاغہ میں کچھ آیات ہیں کچھ ایسے کلمات ہیں جو سجدے کے کلمات وہ کلمہ پڑھ کے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ علی ہمیں نصیب ہوا ہے توجہ کیا ہم نے لہذا اللہ کی معرفت کے باب میں آخر سے پڑھیں گے تو چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں پھر خطوط ہیں پھر خطبات ہیں تو چھوٹے چھوٹے کلمات زیادہ آسانی سے حضم ہوں گے سمجھ میں آئیں گے توجہ ہوگی پھر خطوط کی طرف چلے جائیں گے اور پھر کلمات پھر خطبات کی طرف آ جائیں گے اور پھر خطبات میں سب سے پہلا خطبہ سب سے آخر میں پڑھیں گے تو ذہن بن چکا ہوگا اور وہ پہلا خطبہ سمجھ میں آنے لگے گا معرفت الہی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ مجھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا پڑھتے میں جوتیاں بیٹھے بنا رہے ہیں میرے مولا اپنی جوتیوں میں ٹانکہ لگا رہے ہیں اور ٹانکہ لگانے میں اتنی دقت ہو رہی ہے کہ اب جگہ نہیں ہے کہیں اسے بد اچھی کہتے تھے شیر اچھا کہلیتے تھے بولنا نہیں آتا تھے عرب کو شاعری اچھی آتی تھی نصر میں نہیں بول پاتے تھے شیر میں باتیں کرتے تھے جی علم نصر جو ہے انداز نصر جو ہے نصری گفتگو ہے اس کے موجد بھی علی ہیں اور حسن علی کے کلام میں ایسا ہے کہ بولتے ہیں تو یہ تیہ نہیں ہو پاتا کہ نصر بول رہے تھے یا نظم بول رہے تھے لہذا آپ خود بات جا کے دیکھ لیجئے مقفع جملے ہیں مسجد جملے ہیں مردف جملے ہیں اور نظم بھی نہیں ہے اور نصر بھی نہیں ہے کلام تو دو ہی ہیں نا یا نظم ہے یا نصر ہے علی کو جب سنتے ہیں تو نظم کے تمام تر الجنوں سے بالتر اور نصر کے تمام تر تمام تر تقاضوں کی حامل یہ اعجاز دو ہی کتابوں کو حاصل ہے اللہ کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نجل بلا جن میں یہ حسن پائے جاتا ہے بیٹھے ویٹھانکہ تو ایسا خطاب کرے جس میں ایک لفظ بھی الف کے بغیر استعمال ہو کوئی لفظ بھی الف والا نہ آئے یعنی جتنے کلمات بولے وہ اپنے خطبے میں اتنا کنٹرول ہو اس کو الفاظ پر کہ الف والا لفظ نہ بولے پورے خطاب کے اندر مولا مسکرائے فرمایا علی کے لئے آسان ہے نو سو کچھ الفاظ پر مشتمل مولا علی کا خطبہ ہے جو فلبدی علی بولتے رہے اتنی گرفت ہے اربی زبان کے اوپر عدبی زبان کے اوپر فلبدی بولتے رہے نو سو کچھ الفاظ ہیں جن میں علف کا استعمال نہیں ہے اور وہ لفظ بھی مشکل اور عنوان بھی عقیدہ توحید یعنی جو بولے ہیں وہ اللہ کے لئے بولے پھر ایسے ہی کسی دن بیٹھے تھے اپنے ابا کے اندر بند بند لگا رہے تھے اسے رفو کر رہے تھے تو وہی چاہنے والے گزرے اور کہنے لگے کہ کوئی خطبہ ایسا بھی ہو جس میں نقطے کا استعمال نہ مسکرا کے دیکھا علی کے لئے آسان ہے ایک ہزار کچھ الفاظ ہیں جو غیر منقوت خطبہ مولا اس پورے خطبے میں وہ لفظ علی نے استعمال نہیں کیا جس پر نقطہ لگے تو میں علی کو عالم کہوں یا علم کہوں سلوات پڑھیں محمد و عالم کل بات ہوگی پھر انشاءاللہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں بہت ساری انشاءاللہ میں نے سن لی ایک سلوات پڑھیں محمد و عالم جی جی انشاءاللہ کل انشاءاللہ گفت گوا گے بڑھے گی بات اتنی ہے کہ جس گھر کو تعمیر کرنے کا اور تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ گھر علی و بطول کا گھر ان گھر کی تعمیر بھی کرنی ہے اور اس گھر کی تعظیم بھی کرنی ہے اور وہ گھر فضیلت کے باپ کا ایک جملہ جب پوچھا حضرت ابوبکر نے کہ یہ علی و بطول کا گھر ان گھروں میں سے ہے تو نبی نے فرمائے نام من افضل یہ ان سارے گھروں سے افضل گھر ہے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر گھر ان گھروں سے افضل ہے تو گھر میں رہنے والے ان سے افضل کیسے نہیں ہوگی گھر تو رہ گھر والوں سے ہوتا ہے گھر کی عظمت گھر کی فضیرت گھر والوں کی وجہ سے ہے تو اس گھر میں رہنے والے ان گھروں میں رہنے والوں سے افضل کیوں کر نہیں ہو سکتے جو گھر تعمیر اور تعظیم کے لئے اللہ نے قرار دی ہے تمہارا کام ان کو بنانا ہے تمہارا کام ان کی تعظیم کر نا ہے ان گھروں کو آگ لگائی آگ لگاتی آج شہادت کا دن گزرا ہے میں ایک روایت آپ کو سنو ہوں گا رابی کہتا ہے ان المنصور امر این یحرق دار ال امام السادق اس نے حکم دیا کہ جعفر سادق کی گھر کو آگ لگ دی جو نے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے منصور دوانقی نے حکم دیا کہ جعفر سادق کے گھر کو آگ لگا دو اب روایت سنی ان المنصور امر این یحرق دار الامام السادق حکم دیا کہ امام سادق کے گھر کو آگ لگا دو بعد والا جملہ میں کہتا ہوں رونے کے لیے عجر وَلَعَلَوِيَاتُ دَاخِرُ الدَّار دَاخِرُ الدَّار بعد والا جملہ سنیں روایت کا وَرْتَفَأَتْ اَسْوَاتُ هُنَّ جب گھر کو آگ لگنے لگی تو ان کے چیخنے کی آوازیں بلند ہوں ان کے گریے کی آوازیں بلند نہیں سیدانیاں بیبیاں مولا سادق کے گھر کی بیبیاں ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں وَخَرَجَ اِمَامُ الصَّادِق علیہ السلام علیہ قمیس وَلِذَار جب گھر کو آگ لگ رہی تھی تو امام گھر سے ایسے نکلے کہ امام نے صرف قمیس پہنی ہوئی تھی امام آسر پہ نہیں تھا عبادوش پہ نہیں تھی اِذار اور کمار میں پٹکا باندھا ہوا تھا جس لباس میں انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے اس لباس میں امام گھر سے باہر نکلے وَهُوَ يَقُول اَنَبْنُ آرَاقُ الصَّرَا اَنَبْنُ عِبْرَاہِم الْخَلِيل اور امام یہ کہتے بہر آرہے تھے مجھے تم کیسے جلا سکتے ہو میں تو ابراہیم کے اولاد ہوں اب آگے رمایت کہتی ہے دخلو علیہ بعض شیعت ہی اس کیفیت میں کچھ شیعہ امام کے چاہنے والے دوڑتے ہوئے جیسے جیسے خبر ہوئی کہ امام کے گھر کو آگ لگا دی ہے کچھ امام کے چاہنے والے اور مولا کے شیعہ دوڑتے ہوئے امام کی گھر کی طرف آئے امام کو اس حالت میں باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ امام روتے ہوئے باہر آ رہے تھے جہا آپ رو رہے ہیں تو یہ امام نے اس مسئیبت پہ گریہ کر رہے تھے امام حزین بھی تھے اور بکا کرتے ہوئے باہر آ رہے تھے تو ایک مرتبہ پوچھا مولا سے تو امام نے فرمایا نظر تو اللہ نسائی و بناتی تو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں رو کیوں نہ ہوں جب میرے گھر میں آگ لگ رہی تھی تو میں اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہا تھا تھا تھکیں تو اللہ نسائی و بناتی میں دیکھ رہا تھا اپنی بیٹیوں کو اور اپنی عورتوں کو کیا دیکھ رہا تھا من حجرت اللہ حجرہ وہ ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جا رہی تھے اور آوازیں دے رہی تھیں ہمیں آگ سے بچاؤ من مکان اللہ مکان وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی تھی پھر آگ وہاں جاتی تھی تو پھر دوسری جگہ چلی جاتی تھی اور میں اس کیفیت میں ان کے ساتھ گھر میں تھا اے میرے شیعو میرا رونا اس پہ ہے کہ کربلا میں ایک بچی کے دامن میں آگ میرا رونا اس پر ہے کہ جب خیموں کو آگ لگی تو بی بیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں اجر اکمل اللہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے میں دو تین منٹ کے مسائح پڑھوں گا بی بیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں اور پھر امام سجاد کے خیمے میں سب جمع ہو گئیں اور جناب زینب نے بازو ہلا کر کہا زین العبدین جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں تو امام نے اس کیفیت میں آنکھ کھولی تو کیا دیکھا کسی کے سر پہ چادر نہیں ہے اجر اکمل اللہ بی بیوں کی چادریں لوٹی جا چکی ہیں کتنا جگر ہے امام کتنا بڑا صابر ہے امام سجاد کا وجود اس کیفیت میں جب امام سے پوچھانا جناب زینب نے ہم چل کر مر جائیں یا باہر چلے جائیں کتنا حسرہ تھا کتنا جگر تھا فرمائے ما علیکم بالفرار آپ کو بہار جانا واجب ہے اسی کیفیت میں باہر چلی جائیے عزدارو آپ کی بھی ما بہنیں ہماری بھی عزیزائیں اور ہماری بھی بیٹیاں ہیں اگر کوئی اجنبی ہماری بچی کی طرف دیکھے ہمارا کھانا پینہ اٹھ جاتا ہے ہم سوائے جلنے کڑھنے اور سوائے غم اٹھانے کے اگر کچھ نہ کر پائیں تو ہمارا کھانا پینہ ہو جاتا ہے سلام ہو امام سجاد پر کہاں کہاں رستے میں لوگوں نے اشارہ نہیں کیا یہ عباغی کی بہن ہے یہ حسین کی زوجہ ہے اللہ اکبر عجر اکمل اللہ اکر راوی کہتا ہے کہ میں نے جلتے ہوئے خیمے میں ایک بی بی کو جاتے ہوئے دیکھا مگر جلتے ہوئے خیمے کی چوپ سے وہ جا کے ٹکراتی تھی اور پھر رستہ بدل کے دوبارہ اندر جانا چاہتی تھی تو میں یہ سمجھا کہ شاید اس کے سر پہ کسی نے ضرب ماری ہے اور ضربت لگنے مار رہ گیا جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے اج رکھ مار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آسکتا اور وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی اس کے کپڑوں میں آگ لگتی تھی تو آج چھڑاتی تھی اس کیفیت میں اس نے اپنے بھتیجے کو اپنے پش پر اٹھایا اور خیمے سے بہار لاکر ایک دیوار سے ایک جگہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا میں رونے والوں سے سوال کروں گا کتنی سنگین ذمہ داری ہے زینب کی اجر اکمل اللہ کتنی سنگین ذمہ داری ہے جناب زینب کبرہ کی یوں ہی جناب زینب کبرہ کا مقام بلند نہیں ہے یہ وہ بی بی ہے جسے امام حسین نے امور امامت سوپے اسرار امامت سے آگاہ کیا ہے یہ بی بی معمولی بی بی نہیں ہے اللہ آپ جناب زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے آخری سفے پہ لکھا ہوا ہے سلام حس بی بی پر جو گیارہ محرم کو بغیر چادر کے کھڑی تھی اور مڑ مڑ کر نہر کی طرف دیکھ رہی تھی اور آواز دیتی تھی اب باس تم نے مجھے مدینہ میں سوار کر وایا تھا تمہاری پہن اب کربلا میں سوار ہو مگر اب آس تمہارے تو بازو کار دیئے تمہارے سر کو تن سے الہتا کر دیئے یا اللہ ان آوازوں پر احمد نادر رونے والوں کی توفیقات میں ہم سب کی آقبت بخیر فرمان مرہومین مغفورین ملک اللہ یار مولان نقوی یا اللہ آپ سب کے مرہومین کی مغفورت فرمان امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمان ہم حضرت کے نوکروں میں شمار فرمان مزید سورہ فاتحات مرتبہ سور اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک الرحمن الرحیم صراط اللہ 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 رحیم سلام علیک نبی اللہ سلام رسول اللہ سلام علیک حج اللہ سلام علیک ورحم اللہ وبرکات اللہ محمد